اس بینکرز نے دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ برا نہیں ہے بجٹ میں کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے گئے بجٹ یہی ہوتا ہے نا کہ دیکھا جائے کہ کیا لیکن سوال یہی ہے جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر بجٹ آپ نے ایک بنا دیا کہ یہ جو ہے ایک عرب روپیہ یا ایک کروڑ پہ آپ نے ایک ادارے کے لیے رکھ دیا اور اس ادارے کو یہ ذمہ داری لگ گئی کہ یہ اس نیم ترقیاتی کاموں پہ خرج کرنا ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کرپشن کا جو ہے لیول جو ہے وہ اگر آدھا پیسہ کرپشن میں نکل گیا کچھ بد انتظامی میں نکل گیا تو پبلک تک تو چیز نہ پہنچی تو اصل بات جو ہے وہ بجٹ برا نہیں ہے بجٹ پہ کیسے جو ہے ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے کیا گورنمنٹ کوئی سیریس ٹیپ لیتی ہے کرپشن کو روکنے کے لیے اس وقت پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کرپشن اور بد انتظامی بن چکا ہے یہ میں بتا رہا تھا آپ کو گیلپ سروے کی جو بات بتا رہا تھا کہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان کا سب سے بڑا یا پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو اس میں جو ہے وہ جو فگر سامنے آئے ہیں وہ ڈرون اٹیکس نہیں ہے وہ مہنگائی ہے وہ لوگوں کو جو بجلی نہیں ملتی وہ ہے لوگوں کو جو گیس کی شورٹیج ہے وہ ہے اور لوگوں کو جو امن اومان کا مسئلہ ہے جو آئے دن جو ہے وہ ان کا جو ہے مہنگائی ہے انرجی کرائیس ہے ہاں اور 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 لان آرڈر ہے یہ یہ لوگوں کے لوگوں کا کنسرن ہے لیکن ستر پرسنٹ عوام کا بڑا مسئلہ ڈرون اٹیکس نہیں ہیں ان کا بڑا مسئلہ مہنگائی ہے ان کا بڑا مسئلہ انرجی کرائیس ہے ان کا بڑا مسئلہ لان آرڈر ہے باٹھ سام کچھ شامل کا نصار ہے باٹھ سام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ آئیس میں کوئی اچھی چیز آپ کو نظر آتی ہے سوائے آپ نے کہہ دیا کہ اپنے لئے کیا تھا نہیں بیسیکلی جو ہے نا بجٹ ٹھیک ہے انہوں نے کچھ دیا ہوگا پبلک کو بھی لیکن جب پبلک کو ملے گا تب پتا چلے گا صرف دکھانے کے لئے تو انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ جی ہم اس میں یہ آپ کو فیور کھا رہے ہیں یہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں انڈ آف دی ڈے جا کے لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا وہاں پہ لوگ بوک سے مار رہے ہیں اور یہ بجٹ لے کے بیٹھ کی ہیں ان کو چاہتے ہیں تو ہر بلک نے بنانا ہے ان کی ضرورت ہے ان کی ایک پرنسپل میں شامل ہے گورنمنٹ کے کہ وہ اس طرح کے بجٹ پیش کرے لیکن اس پر امپلیمنٹ تو نہیں کرتے بغیر پیش کیے عوام کے لئے کوئی بہتری پیدا کی جا سکتی ہے نہیں اگر یہ جنرل یہ سوری یہ جو لیڈر ہیں یہ اپنے خرچے کم کر دیں تو اللہ کے فضل سے سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا اس کو کم کرنے کے لئے بھی ایک پروسیجر ہے اس کے لئے بجٹ ہی بنانا پڑے گا نا لیکن ایک ایم پی جاتا ہے اس کے پیچھے تیس گاڑییں ہوتی ہیں اور پبلک کو راستہ روک دیتے ہیں پبلک کا لوگ کسی نے کوئی بیمار ہے کوئی کسی نے آسپیٹل جانا ہے امرجنسی ہے کسی کو کوئی اور جانا ہے تو وہ جب تک وہ کلیر نہیں ہوگا اس وقت تک ہو سکتا ہے اس آدمی کی موت ہو جائے جو بیمار ہے تو اتنا خرچہ جو اتنی اتنا پٹرول یہ ضائع کرتے ہیں اور اتنی پروٹوکول دیتے ہیں ایک آدمی کے لئے آپ یہاں دیکھیں ہمارے لیڈر جاتے ہیں ایم پی جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک پی این بھی نہیں ہوتا ان کا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ میں نے خود اپنے ہمارا جو میر ہے لندن کا اپنے مارے صاحب میٹنگ میں آیا تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آیا اور ہمارے ہمارے ایم پی کر سکتے ہیں صاحب وہ جائیں گے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایک اچھی چیز جو بجٹ بھی ہوئی ہو میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جو پبلک کی بینیفیٹ کے لئے ہو حالانکہ بجٹ جو ہے ملین ٹریلینز میں ہوتا ہے یقین جنہیں ہر بجٹ میں شاید کہتے ہیں کہ ہم نے کافی پبلک کو ریلیف دی ہے لیکن ریلیف پبلک کو نہیں ہوتی ہر چیز پیٹرولیوم جو آپ دیکھ رہے کتنا بڑھ رہا اس ملک میں بڑھ رہا لیکن پاکستان میں ایک گیلن جو ہے وہ اسی پچاسی پی لیٹر ہے جی آشا یہاں بھی مہنگا ہوتا ہے لیکن یہاں مہنگا ہوتا ہے پھر سستہ بھی ہو جاتا ہے جیسے کہ پہلے مہنگا ہوتا ہے آپ پاکستان میں آپ بتائیں کہ کبھی سستہ ہوئی اب انہوں نے ایک سستہ دو بار سستہ ہوا تھے ایک بار اس طرح سستہ ہوا لیکن جتنا اوپر جاتا ہے اتنا کبھی نہیں نیچے ہوا اس میں اتفاق نہیں کرتا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ سبسنڈائز کر رہی ہے ابھی بھی اس کو جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ریٹس ہیں ان کے مقابلے میں اب بھی خوشش کر رہی ہیں پورے اور کٹس لگا کے کہ اس سے گورنمنٹ جو ہے لوگوں کا ریکشن بڑا فوری ہوتا ہے ایک دفعہ پیٹرول کی کیونکہ بڑائی واپس لانی پڑی لوگوں کے اتجاج پہ یہاں پہ دیکھئے کہ ایک پاؤنڈ پینتیس چونتیس کا لٹر آپ کو مل رہا ہے پاکستان میں اسی کا ہے یہاں ڈبل ہے پاکستان میں پھر بھی عادی قیمت پہ اگر پاؤنڈ اور روپے کا ریٹ دیکھیں ابھی وہ نہیں لیکن اس سے زیادہ میں بڑھ صاحب کی بات کو ہی میں آگے بڑھاتا ہوں بڑھ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے دو چیزیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں جو ایک تو ہے افکورس اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان کو کرپشن روکنے کے لیے بہت ہی دراسٹک قسم کے بڑے ہی انقلابی قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے دوسری بات جو غیر ضروری اخراجات ہیں اداروں کے محکموں کے شخصیات کے ان کو ان کو ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا یہ بہت ضروری ہے اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا ٹیکس کا نیٹ ورک جو ہے وہ بھرانا پڑے گا ٹیکس نیٹ ورک کی آپ نے بات کی یہ ہم اکثر بات کرتے رکھیں کہ ہمیں اپنے ٹیکس کلچر پیدا کرنا ہوگا اس بجٹ میں جو مجھے سب سے اچھی بات نظر مجھے آئی ہے وہ یہ کہ فرس ڈیسمبر سے یکم ڈیسمبر دوہزار گیارہ سے جو آپ کا این آئی کارڈ نمبر ہے وہ آپ کا ٹیکس کورڈ بن جائے گا تو اس کا مطلب کہ ہر بندے کی ٹیکس فائل اوپن ہو جائے گی اور وہ ٹیکس نیٹ ورک میں آ جائے گا اب وہ چھ سال کے لیے کہتا رہے کہ میرے پاس کوئی انکم نہیں ہے صرف اپنے ایکسپینس لکھ کے دے دے کہ میرے کتنے ایکسپینس ہیں میں کہاں سے لیتا ہوں فیملی سے ریلیٹیو سے کچھ مجھے ہیلپ کرتا ہے چیارٹی دیتی ہے انڈ آف دی ڈی وہ ان لوگوں سے جو ہیلپر ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ جو پیسے اے یا بی کو دے رہے ہیں یہ آپ کو کہاں سے آ رہے ہیں جیسے یہاں پہ ہے تو ٹیکس کلچر اسی طرح ہی پیدا ہونا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے پہلا میں جو ایک قدم اٹھا لیا ہے گورنمنٹ نے اور اس سے ٹیکس کلچر کا فروغ ہوگا بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے اور اس کے میں جو ہے ذریعی ٹیکس ہماری بہت بڑی ڈی بیٹ رہی ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو ہے یہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے پہلے ہی جو ہے یہ ذریعی شبہ بڑا جو ہے ہمارا کرائسس میں ہے لیکن میں اس میں جو ہے نا میرا یہ خیال ہے کہ آپ یقینا چھوٹے کاشتکار کو صولت دیں اور اس کو فسلیٹیٹ کریں اس کو اس کی خاد میں سبسلی دیں اس کو اس کے بیج میں اس کو ریائت دیں اس کو اس کے پانی میں بجلی کے ریٹ میں جیسے کہ ہمسائے ملک میں ہے کہ وہاں پہ کسانوں کے لیے جو ٹول کا بجلی کا ریٹ ہے ٹیوی بیل کا وہ کم ہے تو یہ آپ ضرور کریں لیکن جو بڑی بڑی جو ہیں آہ زمیدار ہیں بڑے جن کی بڑا بڑا رقبہ ہے جن کی جو ہے وہ ان کی آمدنی ہی ذریعی آمدنی ہے تو اگر عام آلوگوں پہ جو تنخواہ دار ہے اس کو اس کی آمدنی پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے جو ذرائع سے جو پیسہ بنا رہا ہے جو ذریعی آمدنی سے پیسہ بنا رہا ہے اس کو بھی ٹیکس دینا چاہیے اس کا کوئی اس کو اس کا طریقہ کاروضہ کر لیں کہ کس لیول پہ ایک کتنے اکڑ پہ ہوگا ایک مربے پہ ہوگا دو مربوں پہ ہوگا کتنی آمدنی پہ ہوگا ابھی ہم ایک بریک لینی ہے واپس آکے ہم لینڈ ریفارمز کی بات کریں گے بڑت صاحب اور چوری صاحب سے پوچھتے ہیں we take a short break please stay with us welcome back ناظرین چوری صاحب ہم لینڈ ریفارمز کی بات کر رہے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے میرے خیال میں لینڈ ریفارمز کا جو ہے وہ پہلے یہ کئی دفعہ یہ فورم پہ بات کہ unit already بہت چھوٹے ہو چکے ہیں وہ اصل میں چھوٹے ہوئے ہیں یا لوگوں نے جو ہے خاندانوں نے خود ڈیوائیڈ کر لیا لیکن papers میں جو ان کے پاس جو اس کی ملکیت کے جو paper ہیں ان میں یہ unit بہت چھوٹے ہو چکے ہیں already تو اگر کسی کے پاس بہت بڑا رقبہ ہے جیسے پہلے ہزاروں اکڑوں میں تھا پتا چلتا تھا کہ جو سندھ میں کچھ زمیدار ہیں جن کی زمین میں چھے چھے train station تھے اور مطلب اس طرح کا اگر ہے تو ضرور ہونا چاہیے لیکن اگر unit already چھوٹے ہو چکے ہیں یا انہوں نے technically ان کو اپنے documents میں اس طرح کی تبدیلیاں کر کے ان کو units کو چھوٹا کر لیا ہوا ہے تو پھر میرا خیال ہے ان کو اور چھوٹا کرنے سے شاید result نہیں نکلے گا اصل بات یہ ہے کہ یہ تیہ کیا جائے کہ اگر کسی کی ایک بہت known family ہے آپ کو پتا ہے ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں land cruiser بھی ہیں پیجیروز بھی ہیں ان کا ان کو ذراست سے آ رہی ہے ذریع شعبے سے آ رہی ہے اور ٹیکس وہ ایک پیسہ نہیں دے رہے تو یہ اعداروں کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹورک میں لائے اور ان سے ٹیکس لے ضرور نہیں ہے کہ ان کا unit آہ بڑا ہے چھوٹا ہے اگر ان کے پاس